جب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ڈرائی والز کو دی والز کیسے کریں گےك ہم اس میں پلانٹسچوٹک مدد سے یہ پلین ہے کی ہے یہ وہی ترائیں Son وال ٹائپ سوٹ کی مدد کی بن ہے以上 وال ڈرائیں کم مقربیں گون پلانٹ ہوتا ہے کیونہ ہوتا ہے آپ اس کو جائیں گے اس پر ہر ٹائپ وال ٹائپ وان میں کیا؟ ماں میں اس کی خوابت ہوتکیں گیا مان natuur میں بتا جائے گی اگلن Brand One noises ڈرائیں کی ویڈی snow encontrar ہدا باہر کی طرف ایک اندر کی طرف لگ رہی ہے باہر کی طرف کیا دیشت پائزنگfruit ہے اندر کی طرف یہ اگر شکریف ہے دیکھ سکنے ہیں گراینڈ فلور پلے آپ کو ٹائپ بتا رہا ہے کہ یہ والی بال ٹائپ فائی فی کی ہے یہ والی بال ٹائپ ٹو کی ہے یہ والی بالڈعمب ٹائپ ون کی یا اس پہ ہم مارکنگ کریں گے اس پہ سکیل لگائیں گے سب سے پہلے اور اس میں مین کام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیفرینشئٹ کرنا ہے کہ پہلے تو والز کو ڈیفرنشیٹ کرنے ہے ٹائپ وائس یہ ٹائپ وائس اس نے کر کے دیا ہوئے آپ کو پہلا کام ہوگیا آپ کا دوسرا کام ہے ہائٹ دیکھنا ہائٹ دیکھنے کے لئے آپ سیکشنز پہ جائیں گے کہ وال کی کتنی ہائٹ آرہی ہے کون سی وال کی کتنی ہائٹ ہے تو اس کیس میں آپ سیکشنز پڑھیں گے سارے سیکشنز کھول لیتے ہیں ایک سائٹ پہ سیکشنز ون پہ جاتے ہیں سیکشن ون یہ ہے ہے لیٹس ڈرائنگ ہونی چاہیے آپ کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی پرانی ہے آئی ٹھیک سو اور یہ والی جو ہے یہ سیکشنز پڑھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ گراؤن فلور پہن پہ آئیں گے تو یہ سیکشن جو ہے آپ کا ڈی جو ہے یہ ڈی سیکشن یہ اس طرح کٹ ہے یہاں سے گزر رہا تو اس میں جتنی بھی والز آ رہی ہیں سینٹر میں اس کے تو ان سب کا یہ ہائٹ مجھے بتا دے گا تو یہ سارے سیکشن میں پڑھتا جاؤں گا اور ان والز پہ میں ان کی ہائٹ منشن کرتا جاؤں گا یہ میرا طریقہ ہے ٹھیک ہے ہر بندے کا اپنے طریقہ ہوتا ہے میرا والز کور کرنے کا طریقہ ہے میں ان کے پہلے تو ڈیفرنشیٹ کرتا ہوں کہ تھکنس وائز اگر تو جیسے اس میں ٹائپ وائز گیون ہے اکثر نہیں گیون ہوتا تو میں ٹائپ وائز اس کی پہلے ڈیفرنشیٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں ہائٹ معلوم کرنے کے لئے سیکشن پڑھتا ہوں سیکشن پڑھنے کے وقت ہی میں ہر وال کی اس کی ہائٹ وہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے منشن کر دیتا ہوں کہ یہ والز اتنے ہائٹ کی ہے یا ایوریج لے لیتا ہوں دو تین والز کی تو پورے گھر کی تو یہ طریقہ کار ہے میرا تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ سیکشن ہیں یہ سیکشن سارے میں پڑھوں گا ان کے دمیان جتنی بھی والز آ رہی ہوں گے ان کے سینٹر میں ان سب کی میں ہائٹ لکھتا جاؤں گا تو یہ والی پہلی وال ہے سیکشن اے میں جو کٹ رہی ہے تو یہ اس کی ہائٹ میں نے دیکھی سکیل لگا کے دیکھنا ہے آپ نے اور یہ تین اپروکسیمیٹ 3.9 ہے آوٹر وال ہے انٹرنل وال تین میٹر کی ہیں یہ بھی انٹرنل وال ہے یہ تین میٹر کی ہے اس کے دمیان میں جتنی والز ہیں وہ تین میٹر کی ہیں یعنی کہ انٹرنل ساری مجھے پتہ لگا تین میٹر کی ہے اور آوٹر جو ہے وہ ویری کر رہی ہیں ان کی ہائٹ انٹرنل دیکھ سکتے ہیں ساری لح علوث تین میٹر کی ہی آ رہی ہیں صرف ایکسٹیریئر پر جو ہے وہ وال ہمیشہ زیادہ تر وہی ویری کرتی ہے انٹرنل پر ہمیشہ سیم علوث سیم رہتی ہے ہمیشہ نہیں 1990 کیونکہ لوڈ ویری جو وال ہوتی ہے وہ ویری کر رہی ہوتی ہے ہمیشہ انٹرینل تو پارٹیشن وال ہوتی ہے ان پر لوڈ نہیں آ رہا ہوتا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائٹ میں وال کی لیتا جا رہا ہوں اور میں ان وال کی یہ بھی میزنائن لیول ہے اس پر بھی ایک وال آئے گی تو اس کا بھی ہائٹ بہنی ہے چوبیس سو ایکسٹریئر وال دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ چوبیس سو بہن رہی ہے میزنائن کی ہائٹ ایکسٹریئر وال کی ہائٹ جو ہے وہ میں میر کر لی ساری ٹھیک ہے ڈیمینشن لے لی اب میں اس پہلی وال کی ہائٹ دیکھوں گا وہ کتنی ہے 3.8 میٹر تھی وہ میں نے لکھ دی کہاں پہ نوڈ ڈال دا جاؤں گا اس طرح میں ٹھیک ہے سارے پھر اس کے بعد دوسری وال کی انٹرنل وال کی جو ہے دوسری وال جو ہے وہ کتنے 3.9 کی تھی انٹرنل وال میری ساری 3 میٹر کی تھی تو میں ساری 3 میٹر لے لوں گا اور یہ میں نوڈ ڈال دوں گا یہاں پہ اور اس کے بعد ایکسٹریئر وال اس سیکشن کی جو آخری وال تھی وہ اس کی کتنی تھی حال محسوس کی بھی 3 میٹر ٹھیک ہے وہی میں ادھر بھی ڈال دوں گا انٹرنل ساری 3 میٹر ہے اسی طرح ایکسٹریئر وال پڑھ لیں گے ایکسٹریئر 3.9 کی ہے اسی طرح آپ نے سارے سیکشن پڑھتے جانے اور اسی طرح نوڈ ڈالتے جانے کون سی وال کتنے میٹر ہائٹ کی ہے اور اگر آپ کو زائدہ آئیڈیا نہیں ہو رہا چیز ہوگا تو اکثر سیکشنز بہت کام ہوتے ہیں تو آپ اس کے قریب قریب کی وال جو ہے اس کی ہائٹ وہ ہی ازیوم کر سکتے ہیں اس وال کی بھی ٹھیک ہے تو کیا ہر وال کا سیکشن تو نہیں کیون ہو رہا ہے یہاں پہ سیکشن تو ایک دو بیلڈنگ میں سے ایک دو کٹ رہے ہوتے ہیں بس ان کی مل جائے گی اس کے آس پاس کی آپ خود آئیڈیا لگا لیں گے یعنی کہ زوننگ کر لیں گے زون بنا لیں گے بلڈنگ میں اور ایک دو سیکشنز کے حساب سے اکورڈنگ زون کو ڈیوائیڈ کر لیں گے یہ سیکشنز میں پڑھی جا رہا ہوں اور میں نوٹ ڈال کے ان کی ہائٹ لکھتا جا رہا ہوں تو میرا تو یہ طریقے کھا رہا ہے تاکہ میں مارکنگ کروں گا تو اس حساب سے جلدی جلدی میں ہائٹ دیکھتا جاؤں گا اس ایریا اس زون کی ہائٹ وال کی ہائٹ دیکھوں گا اور وہ ہائٹ لکھ دوں گا ڈسکرپشن میں تاکہ مجھے ایریا وال کا معلوم کرتے میں مشکل نہ ہو ایکچلی تو ہم ایریا ہی معلوم کر رہے ہوتے ہیں نا وال کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہر وال کی جو میں ہائٹ معلوم کر رہا ہوں اس کے کوڈنگ کو سوال کی ہائٹ لکھ رہا ہوں تو سیکشن پڑھنا پہلے تو آپ کا بڑا امپورٹن ہے کہ ایک ایریا سیول انجینئر آپ کو سیکشن پڑھنا تو آنا ہی چاہیے تو میرے حال میں یہ تو آپ آتا ہوگا سب کو سیکشن ریڈ کرنا سیکشن ریڈ کرنے کے ایک اور مہین طریقہ ہے کہ وہ آپ سیکشن دیکھیں پہلے کی طرح سے کٹ رہا ہے اس کا آپ زیوم کریں کہ یہ بیلڈنگ ایک کیک ہے اور کیک کو آپ کٹ رہے ہیں تو کیک کٹنے کے بعد جو ہے وہ کس طرح سیکشن میں اس کا جو ہے وہ پیچز تیار ہوتے ہیں تو یہ وہ سیکشن اس طرح کٹتے ہیں بیلڈنگ کے یعنی کہ بیلڈنگ اگر کٹیں گے تو اس طرح کٹے گی تو یہ آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں اس طرح میں تو اس طرح ہی ہے ویزیلائزیشن کرتا ہوں اس چیز کی ٹھیک ہے تو ہائٹ میں لکھتا جا رہا ہوں یہ ساری سیکشن پڑھ پڑھ کے انٹرنل آلماس ساری جو ہے وہ تری میٹر کی ہیں ایکسٹریر واؤس کی میں ہائٹ دیکھ رہا ہوں اب دوسرے سیکشن پہ آگئے اس کی بھی ہائٹ میں ہائٹ مانو پر ہے جو کہ تری پڑھ فور ہے اس کے بعد انٹرنل تو تری میٹر ہی ہیں ساری اور ایکسٹریر واؤس کی آپ دیکھ لیں اور وہ ہی آپ لکھتے جائیں یہ سارے میں ایسے نوٹ ڈالوں گا کیونکہ مجھے ایریل لینا ہے تو میں ایڈی انٹ لینئر مانگ کروں گا ہر ٹائپ کے حساب سے پہلے تو اور اس کو ڈسکرپشن میں اس کی ہائٹ بتا دوں گا کہ اس وال کی ہائٹ یہ ہوگی ٹھیک ہے یہ وال کی ہائٹ دیکھ رہا ہوں میں کیسے میگر کر رہا ہوں 3.2 یہ ایکسٹریر ہے کوپی پیسٹ کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے نوٹ کو بھی کیونکہ اس کے قریب کی وال جتنی بھی ہیں وہ بھی 3.2 کی ہوں گی جہاں تھی سیکشن نہیں ہے تو میں اس کے آس پاس کی جو ہائر سائٹ کی جو ہائٹ ہے نا ہائر سائٹ پر رہتے ہوئے وہ والی لے رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انٹیریر فرس فلور کی جو ہائٹ سیلنگ وال کی وہ 2.7 ہے یعنی کہ فرس فلور کی آپ کی جو انٹرنل وال ہے وہ ساری 2.7 پر ہی لائے کر رہی ہیں تو میں انٹرنل وال کو 2.7 پر رکھوں گا اور اسٹیریر جو ہے وہ 3.6 پر ہے یہاں پہ تو میں 3.6 لگ رہا ہوں اسی طرح آپ نے ساری میر کرنی ہے اور ساری آپ نے انٹر کرتے جانا ہے میں اس میں جو وال کا ہے نا کنسیپٹ وہ یہی دو چیزوں پر بیس کرتا ہے پہلے تو نمبر پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی وال کون کون سے ٹائپ کی ہے اس میں آپ کو پہلے تو یاد ہو جس طرح مجھے یہاں پہ پتا رہا ہے کہ وال ٹائپ 1 ہے یہاں پہ آ رہی ہے وال ٹائپ 5 یہاں پہ آ رہی ہے سیمن یہاں آ رہی ہے وہ مجھے اس نے کر کے دے دی ہے وہ لی آؤٹ پلین کیون ہے اور اکثر نہیں کیون ہوتا تو پھر میں کیا کرتا ہوں پھر اسیوم کرنی ہوتی ہیں وہ چیزیں وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا جب کبھی ایزمشنز آئیں گی تو وہ میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے اس کے لیے پہلا کام تو اس میں ہوا پڑا ہے دوسرا کام ہوتا ہے اس میں ہائٹ معلوم کرنا وال کی کیونکہ ہمیں ایڈ دی اینڈ ایریا چاہیے ہوتا ہے وال کا جب ایکسل میں انٹر کر کے دے رہے ہوتے ہیں پرائسنگ جو ہے وہ ریڈ جو ہے وہ ریڈ میٹر سکیر یعنی کہ ایریا کے حساب سے ہوتا ہے وال کا تو بس اس لیے ہم ایریا بناتے ہیں تو دوسرے نمبر پر ہائٹ جائی ہوتی ہے ہائٹ کے لیے کیا کر رہا ہوں میں سیکشنز پڑھ رہا ہوں اور سیکشنز پڑھ کے میں ساست ان کی ہائٹ لکھتا جا رہا ہوں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ساست مارکنگ کریں اور ہر وال کا سیکشن پڑھ پڑھ کے ساست ہائٹ لکھتے جائیں تو وہ طریقہ تھوڑا لمبا لگتا ہے ٹائم ٹیکنگ ہے تو میں پہلے سیکشنز پڑھتا ہوں سارے لکھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد مارک ہوتی ہیں میرے پاس ساری کہ اس وال کی قریب قریب وال کی کیا ہائٹ ہے تو وہ ہائٹ میں اس کی لیے لیتا ہوں ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں تو میں اس ٹائم سیکشنز نہیں پڑھتا جب مارکنگ کر رہا ہوں پہلے سیکشنز پڑھتا ہوں تو بس یہی دو مین کام ہیں اس میں اس کے بعد مارکنگ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے مین کام اس میں سیکشنز ریڈ کرنے ہیں تو توڑا ٹائم لگ رہا ہے اس لیے یہ جو سیکشنز میرے کور ہوتا جا رہا ہے میں ان کو ہائی لیٹ کرتا جا رہا ہے فرس فلور پہ آ رہے ہیں فرس فلور میں بھی دیکھو آپ کو وال کی جو ہائٹ مل رہی ہے اس لی ٹھیک ہے یہ سیکس پائنٹ فائیو جو ہے یہ اوپر سے نیچے تک آ رہی ہے تو ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے ساری وال جو ہے وہ اپنی منشن کر لینی ہے ان کی ہائیٹ کے یہ وال کی ہائیٹ اتنی ہے اس وال کی ہائیٹ اتنی ہے اور آپ نے ہائیٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہائیٹ سائٹ پہ رہنی ہے جیسے سیکشنز ریڈ کرتے ہوئے آپ نے پروپر سیکشن کا جو ہے وہ ہائیٹ معلوم کرنی ہے جیسے میں تھوڑا سا تھوڑا سا ہائیر اینڈ پہ رہتے ہوئے ہمیشہ جب بھی ایوریج بھی لوں میں تھوڑی سی ہائیر اینڈ پہ رہتا ہوں یعنی کہ اگر میری ایوریج بن رہی ہے تری میٹر اور فور میٹر کے زمین بن رہی ہے تو میں اس کی تری پوائنٹ جو ہے وہ سیون پہ رکھوں گا نہ کہ تری پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے تو اس طرح میں کرتا ہوں اس کی ایوریج کو میں نے انٹرنل تو ساری پہلے میں نے مارک کر لینی ہے سیمپل ان کی ہائیٹ تو چینج ہو ہی نہیں رہی یعنی کہ تری میٹر ہے سب کی تری میٹر میں نے لکھ کے بس لینئر مارک کرتے جانا یہ بہت سیمپل ہے دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی ٹائپ ٹو ہیں ساری ساری میری اسی میں آئیں گی ٹھیک ہے آئی ٹھیک یہ تو کسی کے لئے بھی مشکل نہیں ہوگا یہ مارکنگ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹائپ ٹو وال ہے ٹائپ ٹو لکھا ڈسکریپشن میں اور اس کی ہائیٹ لکھ دی چونکہ ساری والز انٹرنل ہیں انٹرنل کی ٹھری میٹر ہی ہائیٹ ہے سب کی تو میں ٹھری میٹر ہوں گا جبکہ یہ والز جو ہے وہ اسٹریجر تھی پہلے ساری میں انٹرنل کرتا ہوتا ہوں والز انٹرنل والز جو ہیں وہ ایزی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ٹائپ ٹو والز کی جو ہے وہ فریمنگ بھی بتا رہا ہے اس میں ساری ٹھری میٹر ہائیٹ ہے اور اب ایکسٹریجر والز جتنے بھی ہیں وہ میں کروں گا اور یہ والز تھی ویٹ ایریا کی تو میں اس پہ لکھ دیا اس کی ڈسکریپشن میں کہ ایک سائیڈ اس کی ڈرائی ہے ایک سائیڈ ویٹ ہے تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ جو ٹائپ ہے ایسی ٹائپ وال ہے کہ اس کے ایک سائیڈ ویٹ ایریا والا پلاسٹر بورڈ آئے گا ایک سائیڈ پہ ڈرائی والا پلاسٹر بورڈ آئے گا کیونکہ ویٹ ایریا میں جو لائننگ آئے گی نا وال کی سائیڈ ویٹ کے حساب سے آئے گا کیونکہ اس پہ پانی گریہ تو اس پہ نمی پکڑنی نہیں چاہیے تو مویسٹر ریزیسٹنل پلاسٹر بورڈ آئے گا تو یہ چیز اس لئے میں نے ڈیفرنشیٹ کیا اب یہ وال ٹائپ پہ حساب سے میں انٹرنل والز ساری کی ساری کر لوں گا کبر پھر اس کے بعد جب ایک سٹیئر والا پہ بات آئے گی تو ایک سٹیئر والا کی ہائٹ میرے پاس موجود ہیں ساری میں نے لکھی ہوئی ہیں نوٹ لکھی ہوئی ہیں سٹیئر اف ٹائپ پہ لکھوں گا میں اور اس کی ہائٹ لکھوں گا ڈسکرپشن میں یہ ہائٹ دیکھ رہا ہوں میں یہاں سے اور ایزیلی میں اس کو جو ہے وہ مارک کر دوں گا لینے لگا دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی اس میں ساری کی ساری جو ہے ہائٹ گیون ہے ایک سٹیئر ہائٹ جو ہے وہ almost 3.9 تھی میں آپ 3.9 لکھ کے ٹائپ لکھ کے دیکھو ڈسکرپشن سیمپل دینی ہے ہائٹ دینی ہے اور ٹائپ بتانی ہے بس اسٹیئر وال کی ساری آپ نے مارکنگ کر لینے گا ای تینک وال مشکل نہیں ہے دیکھ سکتے آپ جہاں پہ ویٹ آ رہی ہے آپ نے ویٹ بتاتا ہے بس ویٹ ایریا کی میں ہمیشہ بات یاد رکھتا ہوں کہ جب بھی ویٹ ایریا پہ وال گزرے گی وہ آپ نے ہمیشہ مینشن کرنا ہے اس کی ڈسکرپشن میں کیونکہ اس میں مسئلہ پلاسٹر بورڈ میں ہوتا ہے جب آپ پلاسٹر بورڈ اس کا نکالنے لگتے ہیں وال کا فریمنگ کا ظاہر سے بات ہے کوئی نہ کوئی وال لائننگ تو آئے گی ویٹ ایریا آنے سیٹ میں تو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ ادھر بھی ڈرائے لے لیں گے تو پھر کلائنٹ پوچھے گا کہ ویٹ ایریا کی تو جو پلاسٹر بورڈ کی لائننگ ہوتی ہے اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اگر وہ کم ریٹ پہ ڈرائے میں ہی لے لے گا اس کو تو اس کو نقصان ہوگا تو اس لیے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے یہ ساری گراؤڈ فلور کی مارکنگ ہو چکی ہے آلموسٹ فرس فلور پہ آئے نہیں اس کے بعد فرس فلور پہ بھی save as it is میں نے ہائٹ لکھی ہوں گی یہ ہائٹ لکھی ہوں گے ریکھ سکتے ہیں انٹرنل ساری 2.7 پہ ہیں پہلے میں ساری انٹرنل مارک کروں گا ٹائپ 1 لکھ کے 2.7 کر دیں گے ساری ٹائپ 2 ہے ساری انٹرنل تو یہ ساری مارکنگ ایسے ہوگی آئی ٹھنگ یہ مارکنگ آپ کے لئے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ کی کے تو اس کو آپ مین چیز آپ کا وال کا ہے وال تھوڑی مشکل لگتی ہے لوگوں کو کیونکہ اس میں سیکشنز ریٹ کرنے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ہائٹ کا ایکجیکٹی پتہ لگ رہا ہوتا ٹھیک ہے ویری کر رہی ہوتی ہے وہ جگہ تو یہ چیز سیکشن ریٹ کرنا ہے مین ڈیفرنس جو ہے وہ سیکشنز پہ آتا ہے ہر ایسٹی میٹر کا کہ وہ سیکشنز کتنے اچھے ریٹ کرتے ہیں تو بس یہ اس کی وال تھی اس کے آپ نے لینے لگا لی گئے اب اس کا آپ ایریا پتہ کیسے معلوم کریں گے جتنا آپ کا لیندھ ہے اس ٹائپ کی وال کی اس لیندھ کو آپ ہائٹ سے ملٹیپلائے کریں گے جو ڈسکرپشن میں آپ نے لکھی ہوگی تو ایریا بنتا جائے گا یہ ایکسٹیریئر وال میں سب سے ایڈم کرتا ہوں پہلے میں ساری ایٹرنل والز کور کرتا ہوں اور ٹائے اور ویٹ وال کا ہمیشہ آپ نے منشن کرنا ہے کہ یہ وال جو ہے اس کے دونوں سائیڈوں پہ ویٹ ہے یا ایک سائیڈ ویٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ اس حساب سے پلاسٹر پوڑ آئے گا اب یہ سٹیٹ کو لے کے جا رہا ہوں یہ سیٹنگ کے اندر کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ میں نے سیکشن سیٹنگ کا دیکھا ہے سیٹنگ کے اوپر وال گزر رہی ہے اس طرح ہی جیسے میں نے گزر رہی ہے ٹھیک ہے نہ کہ سیٹنگ جو ہے باہر کی طرف لے کے جا رہی ہے تو یہ سیکشنز آپ ریڈ کریں کہ تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوگا اس کی ہائٹ تھی سیکس پائنٹ ایٹ تو میں نے ٹو پائنٹ سیمیں لے لی تھی جو کہ بہت ہی ڈیفنس تھا تو دوبارہ لکھا اس کو تو آپ اس کی دیکھنے مارکنگ کیسے ہو رہی ہے آپ بھی کوئی پرجیکٹ لیں اور اس کو سٹارٹ کریں جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی اتنا آپ کا جو ہے اس چیز پہ گریپ ہوگی دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹنگ ایری ہے اس میں وال اوپر بھی آ رہی ہے اور سائٹ پہ بھی آ رہی ہے تو اوپر والی وال تو کور ہو چکی ہے اور سائٹ والی وال کور کریں گے جو کہ ٹو پائنٹ فائیو میٹر ہائٹ پہ ہے تو یہ سائٹ وال کور ہو چکی ہے اس کی ٹھیک ہے تو اس طرح ہی آپ نے یہ چیز کور کرنی ہے ہر ایک ڈیٹیل کو پڑھنا ہے ہر ایک چیز کور ہونی چاہیے آپ کی تو یہ وال جتری بھی تھی میں نے ساری کور کر لی ہے ریسپیکٹو ٹائپ ٹھیک ہے وال کی ٹائپ کی اکوڑی اب یہ ریکھ سکتے ہیں اس سیٹنگ میں اس کی ہائٹ بھی ہوتا رہا ہے وال کی کہ وال کی کیا ہائٹ ہے یہ فور پیٹ ہیٹ ہے اور وہ یہ ٹائپ سیون ہے یہ ٹائپ سیون ہے اور یہ ٹائپ سیون یہاں پہ لائے کر رہی ہے اس کی ہائٹ ہے تو ہائٹ میں لکھ کے اور لینیاں لگا لیتا ہے ٹائپ سیکس آگے ٹائپ سیکس کریں کہ ہائٹ سیون رہے گی کیا اس ایریز زون کے اندر جو ہائٹ چل رہی ہے وہ یہی ہے یہ میں لے رہا ہوں اس کی اپال کی جو ہائٹ ہے وہ میں نے لکھی ہوئی تھی نوٹ کی ہوئی تھی وہ ہی میں نے یہاں پہ کی ہے اور یہ میزلائن لیول ہے جو کہ فرس فلور پہ مجھوڑ ہے تو یہ چھوٹا سا لیول ہے ایک اور تو یہ بھی آپ نے اس کی وال بھی مجھر کرنے ہیں اس کی ٹو پائٹ فور میٹر کی انٹرنل وال تھی یہ تو مجھے یاد ہے ٹھیک ہے کوئی وال رہنے نہیں چاہیے ساری وال کبر ہونے چاہیے آپ کے پاس تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اس کی آپ پریکٹس کریں اور اس کو بس فولو کریں سٹیپس کو سیمپل اس میں جو ہے ہائٹ معلوم کرنا مین سٹیپ پہ جو آپ کا وہ آپ دیکھ لیں کیسے کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں